نیمہ کشور صاحبہ دسکشن آن ایڈ جنرل موشن نمبر 341 جی نیمہ کشور صاحبہ و میرا خاتون صاحبہ انس کا وقت شکریہ جنرل سپیکر صاحب پہلے نیمہ کشور صاحب جنرل سپیکر آرام سے تشریف اگر سلام خان جنرل سپیکر صاحب رول نئی رجوع سے لے آتے ہیں آپ جی آج کل جنرل سپیکر صاحب ایک بہت زیادہ چونکہ یہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا ہمارے سمبلی میں بھی وفاقی منسٹر صاحب نے آکے ہمیں جی میں سپیکر صاحب چونکہ ایک وفاقی منسٹر صاحب نے آکے یہاں پہ بھی ای وی ایم کی ایک پریزنٹیشن ہمارے ممبران کو دی اور پورے ملک میں آج کل ای وی ایم کا اور بی وی ایم مطلب الیکٹراننگ ووٹنگ مشین اور بائیومیٹرک ووٹنگ مشین پہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے چونکہ الیکشن میں بھی دو سال رہ گئے ہیں تو میرے خیال میں ایک اہم ایشو ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کیونکہ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے ہم آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہم جب بحث کر رہے ہیں پہلے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم ایسے بحث نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ای وی ایم ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے اپوزیشن کا یہ رویہ ہے کہ میں نہ مانوں بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کل گورنمنٹ کا یہ رویہ آ رہا ہے جو حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں کیونکہ آج صرف اپوزیشن نہیں بلکہ ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن جو بھی ہے وہ چونکہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے اور ان کی طرف سے اس پہ ابزویشن آ رہی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں حکومت کا یہ سٹانس ہے اور یہ میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ پہلی بار یہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین لارہی ہے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں آپ کو اس کی توڑی سی تفصیل بتاؤ دوہزار سترہ میں جب ہم الیکشن ریفارم کر رہے تھے چونکہ میں اس کمیٹی کی خود بھی حصہ تھی تو اس میں ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اور سیز کی کے لیے ایک الگ کمیٹی بنائی تھی اور اس کو اس کی سب کمیٹی بنائی تھی اور اس کو ہیٹ کر رہے تھے عارف الوی صاحب اور اس سب کمیٹی کی بھی میں ممبر تھی اور ہم نے آٹھ مہینے میں اس کی فیکٹ فائنڈنگ کر گئے